جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے آپ فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پر اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہہ کے دعا کر دیجئے لیکن ایڈویجویل دعا آپ کریں جتنی مرجی ہاتھ اٹھا کے کریں بلکہ المستقل الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے جلد ایک صفحہ 2675 پر کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیاء کرتا ہے کہ میں اسے محروم نہیں لٹانا یہ افضل ہے تو انڈویجویل دور پر آپ بلکل کریں اسی طریقے سے چہرے پر ہاتھ پیرنا بھی ٹھیک ہے اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی اس کی زیف سند ہے بودود میں لیکن المستدرک کا من جو حوالہ دیئے وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیاء محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے ابودود میں ایک زیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پیرتے تھے لیکن وہ روایت بالکل زیف ہے لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے العدب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں اور قربان یوں شیخ زبیلی زیف صاحب نے مشکات میں جب ابودود کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پیرتے تھے چونکہ عرب کے مولوی سے بیدت کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ روایت تو زیف ہے مشکات 2245 لیکن العدب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ بھیرا کرتے تھے اور اس کی سند بخاری کی سند ہے صحیح بخاری میں دس حدیثیں اس سندگیوں پر موجود ہیں ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی رہا سے ایمیل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت زیف ہے میں کہہ رہا ہے یہ بخاری دس حدیثیں میں انہوں کٹ کے پیجیاں کہنا ہے جی آپ کہتا ہے جی وہ خموش ہو گئے لیکن مانا بھی کوئی نہیں چوٹا پہ گیا لیکن منہ نہیں منہ تو پھر پائی جی یہ تو کہنا بڑا سان ہے نا قرآن حدیث آئیت تو ہم مان لیتے ہیں تو جب اپنے پر پڑتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون مانتا ہے بارلہ یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیح ہیں کوئی منہ نہیں کرتا اس کو مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور بقابہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے چاند مخالفت کبھی کرتے ہیں شکل بانی وغیرہ لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں یعیہ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ رامی ہیں المتوفہ 198 حجری ان کے بارے میں تاریخ یعیہ بن موئین میں امام یعیہ بن موئین رحمہ اللہ المتوفہ 233 حجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے ان کا ایک جبہ تھا جو وہ پینا کرتے تھے اور جبہ میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑا کرتے تھے الحمدللہ تاریخ ابن موئین حوالہ سننے جلد ایک صفہ ایک سو چھبیس تو یعیہ بن سعید القطان کو کوئی بدت ہی کہے گا کوئی مائید الال جمعہ ہے امام بخاری امام مسلم دے دادا استاد نوں تو وہ بھی یہ مصبع تسبیح استماع مصبع آپ لفظ لکھیں مدبت شاملہ میں وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی بارال بدت کے حوالے سے میری ایکسکروسیف گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75A اور 75B بدت پہ پانچ اشکالات نماز کا تحقیقی جائزہ اور بدتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین